اگر معاملات کے اعتبار سے دیکھیں تو حقوق العباد کو حقوق اللہ کی بنسبت زیادہ اہمیت دی گئی ہے چونکہ حقوق العباد کی جو معافی ہے وہ حقوق اللہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ حقوق اللہ کی معافی کی تین شرائط ہیں اور حقوق العباد کے لیے چار شرائط ہیں یعنی جس کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی طلب کی جائے اس لیے بلکل اللہم رضا دعودانی صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے اگر کسی کا آپ پر حق ہے چاہے وہ قرض کی صورت میں ہے چاہے دلازاری کی صورت میں ہے یا کسی اور معاملات کی صورت میں ہے یہ بھی سننا چاہے دلازاری کی صورت میں بھی اگر یہ نہیں کہ پیسے ہی دینے کسی کا دل دکھایا ہے وہ دنیا میں جانے سے پہلے اس شخص سے معافی نہیں مانگ سکا کسی پر ظلم کیا تھا تو اس سے اس پر معافی نہیں مانگ سکا کسی کا قرض دینا تھا تو ناغہانی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکا تو وہ قرض اس پر لازم ہے تو ان کے ورسا کو چاہیے کہ وہ فل فور قرض ادا کریں یہاں میں ضمن یہ بات بھی ارز کروں کہ قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے اور اتنا نازک ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کے جنازے کی خبر دی جاتی تھی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال ہی یہ فرماتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے تو اس سے انتازہ لگائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرہومین جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے اگلے جو مراحل ہیں ان کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تو فوراً اس بات کی جانب نگاہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق اللی بعد میں کوئی ایسا معاملہ وہ اپنے ہاں چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے اس لئے ہمارے ہاں میں نے کہا یہاں تک سنا سوری آپ کی بات کر رہاں آپ بتائے گا کہ جو شہید ہوتا ہے جس کا ردبہ ظاہر ہے کہ عام مرنے والوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ اگر قرض ہے کسی کا تو جواب دینے آئی بلکہ میں اسی وجہ سے میں نے حساس اور نازک کے الفاظ استعمال کیے کہ اتنے بڑے درجے والے پر بھی یہ قرض کا معاملہ ضرور لٹتا رہتا ہے تو اس لئے مرہومین کے ورسا کو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاد کرنی چاہیے اچھا یہاں ایک بات اسی ذمہ میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ہم کیا کریں حضور علیہ السلام نے تین چیزیں ذکر فرمائی تھی کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہر شہر ختم ہو جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے اس میں ایک فرمایا صدقہ جاریہ دوسرا فرمایا کہ اولاد صالح اور تیسرا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے بعد میں لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں تو اب اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ نہ کر سکے اور دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام سے کوئی ایسا سلسلہ قائم کر دیا جائے یعنی تعلیم اور تعلیم کا ایسا سلسلہ ہو اسی طرح سے لوگوں کے لئے دسترخان کا معاملہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ کہ جو ان کے لئے ثواب کے عصال کا مستقل سلسلہ قائم ہو جائے جو ہماری آنٹی نے سوال کیا اپنے شوہر کے لئے سوال کیا ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنے شوہر نامدار کے لئے بہترین انتظام ثواب کے عصال کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی اولاد پر مکمل فوکس کریں اور اس اولاد کو صالح اور نیک بنانے کی کوشش کریں یہ صدقہ جاریہ ہے اولاد اگر صالح ہو گئی تو وہی اولاد صالحیت کی بنیاد پر بھی صدقہ جاریہ ہے اور ویسے بھی ان کا عمل جو بھی صالح ہونے کے اعتبار سے کیا جائے گا وہ بھی مرہوم کے لئے صدقہ جاریہ ہے